موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹیری کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں مہرین عمین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر پاکستان میں بھی یوں میں سوک ملک بھر میں قومی پرچم سرنگوں وزیر آزم کا ایرانی سفایت خانے کا دورہ ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کے انتقال پر تازیت صحافی تنظیموں نے پنجاب حکومت کا حد تک عزت قانون مسترد کر دیا تحریک انصاف کا حد تک عزت قانون کے خلاف عدالت جانے کا اعلان عمر ایوب کا کہنا تھا کہ آئین کے مطابق کسی کی زبان بندی نہیں کی جا سکتی آئیم ایف پاکستان کا غزائی اجناس اور تاوانائی کے لیے ٹارکریٹ سبسڈی دینے پر اتفاق اگلے سال پینشن بل آنٹھ سو ایک عرب سے بڑھ کر نو سو ساٹھ عرب تک جانے کا امکان فریقین کے درمیان معاشی اعداف کے تائین پر اختلافات برقرار گندم درامت کرنے کی سکینڈل میں ذمہ داروں کا تائین ہو گیا کاروائی کی بھی منظوری نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے چار افسروں کو موطل کرنے کا حکم ذمہ دار افسروں پر ناکس منصوبہ بندی اور غفلت برکنے کا چارج لگایا گیا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی لہر کا امکان درجہ حرارت معمول سے چار سے چھے ڈگری سینٹی گریٹ زیادہ رہنے کا امکان کراچی میں گرمی کا راج برقرار ہیٹ ویف کا کوئی امکان نہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 عرب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے ایف بی آرکر ٹیکس حدف 12400 عرب رکھنے کی تجویز ہے جو کہ اس سال کے مقابلے میں 1300 عرب روپے اضافی ہے قرضوں پر سود قیمت میں بھی 9700 عرب روپے مختص کیے جائیں گے اگلے سال پینشن بل 801 عرب سے بڑھ کر 960 عرب تک جانے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق آئیم ایف مذاکرات میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 530 عرب روپے رکھنے پر اتفاق ہوا ہے نگران دور حکومت میں اضافی گندم درامت کرنے کے اسکینڈل میں ذمہ داروں کا تعیون کر لیا گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نگران دور حکومت میں اضافی گندم درامت کرنے کے اسکینڈل میں ذمہ داروں کا تعیون کر لیا گیا ذرائع کے مطابق نگران دور حکومت کے کسی بھی اہم ذمہ دار کے خلاف کاروائی کی سفارش نہیں کی گئی تاہم وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے چار افسروں کو موطل کرنے کی منظوری دی گئی ہے حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر آزم شہواز شریف نے انکوائری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی ہے سابق وفاقی سیکریٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی محمد آصف کے خلاف بازاتہ کاروائی کی منظوری دی گئی ہے جبکہ سابق بی جی پلانٹ پروٹیکشن اے ڈی عابد کو موطل کرنے کی منظوری دی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق فوڈ سیکیورٹی کمیشنر ون ڈاکٹر وسیم ڈائریکٹر سوہیل کو بھی موطل کرنے کی منظوری دی گئی ڈائریکٹر فوڈ سیکیورٹی پنجاب امتیاز گوپانگ کو بھی موطل کر دیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ ذمہ دار افسروں پر ناقص منصوبہ بندی اور غفلت برتنے کا چارج لگایا گیا ہے واضح رہے کہ سرپلس گندم امپورٹ سے ملک میں گندم کی مارکٹ کریش ہوئی 21 سے 27 مئی تک ملک کے بیشتر علاقوں بلخصوص پنجاب اور سندھ میں گرمی کی لہر کا امکان ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں 21 سے 27 مئی تک ملک کے بیشتر علاقوں بلخصوص پنجاب اور سندھ میں گرمی کی لہر کا امکان ہے سندھ پنجاب میں آج سے 23 مئی کے دوران دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریٹ زیادہ جبکہ 23 سے 27 مئی کے دوران 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریٹ زیادہ رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، خیبر پختونخواہ، کشمیر، قلگت بلتستان اور بلوچستان میں آج سے 27 مئی کے دوران دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریٹ زیادہ رہے گا درجہ حرارت بٹھنے سے گلیشئرز سے بنی جھیلیں پھٹنے کا خدشہ ہے اور فلیش فلٹس آنے کے امکانات ہیں اس لئے آبادی کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں ہیٹ ویپ کا کوئی امکان نہیں ہے شہر قائد کراچی میں گرمی کا راج برقرار ہے جبکہ شہر میں آج بھی موسم گرم اور مرتوب رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 29.5 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ زیادہ سے زیادہ پارہ 36 سے 38 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے موسم کا احوال بتانے والوں نے کہا ہے کہ شہر میں مغربی سن سے 12 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہمائی چل رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 76 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث گرمی کی شدد زیادہ محسوس کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پی ڈی ای میں نے ہیٹ ویف کے بیش نظر تمام مطالقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی لیکن کراچی میں فیل ہال ہیٹ ویف کا کوئی امکان نہیں ہے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹیوڈیو سے فیل ہال اتنا ہی اپنی محزبان مہرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ